لیزٹلی کچن کو سبسکرائب کیجئے اور بلیکن کو دبائیے تاکہ آپ سے میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو مس نہ ہو اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں بینگلور کے بہت ہی تریڈیشنل کٹ بنانے کی ریسپی شیئر کر رہوں جو بہت ہی زیادہ لیزز بن کے تیار ہوتی ہے ہاں یہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہے اور اس کا بنانا بھی تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اگر آپ سٹیپ با سٹیپ اس کو بنا لیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ بہت سے زیادہ ٹیسٹی ڈیش آپ بنا لیں گے اگر آپ پہلی مرتبہ بنا رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گے اور اس کو ضرور آپ بنائے گا بہت زیادہ یونیک ریسپی ہے اس کا کومبینیشن کفتیاں اور انڈوں کے ساتھ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ریچ ڈیش ہے یہ تو چلے اس کو آج ہم بناتے ہیں کٹ بنانے کے لیے ہم لیں گے دیڑ کے جی کلتھی یعنی ہارس گرام کیونکہ یہ ڈیش ریگولر نہیں بنتی کبھی کبار ہی بنتی ہے جب یہ بناتے ہیں تھوڑا زیادہ ہی بنا لیتے ہیں اس کو اچھے سے ہم واش کر لیں گے پھر ہم ایک بڑی سی پتیلی میں ڈال دیں گے اس میں ڈالیں گے ہم دو لیٹر تک پانی اب ہم پہلے تو اس کی فلیم کو ہائے رکھیں گے اور اس کو ڈھک کر چھوڑ دیں گے ایک دس پندرہ میٹ کے بعد ہم اس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے دیکھیں دو گھنٹے گزر گئے ہیں آپ چیک کرتے ہیں اس طرح سے اس کا سٹاک نکلا ہے اب ہم اس کو ایک بال میں نکال کر الیک سے رکھ دیں گے اگر آپ یہ سٹپ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کو سٹاک ریڈی میٹ بھی مل جائے گا لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ گھر پر ہی بنا لی جیگا کیونکہ گھر پر جو بنتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا اور ہائیجین بھی ہوتا ہے اب جو ہالگرام رہ گئی ہے اب ہم اس میں اور ایک لیٹر پانی ڈال دیں گے پھر اس کو دھیمی آنچ پر تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے ایک گھنٹہ گزر گیا ہے چیک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور اس کا سٹاک ملا ہے تو یہ بھی سارا ہم بال میں ڈال لیں گے ہم اس کی ہالگرام نہیں چاہیے ہم اس کو بعد میں سٹرین کر لیں گے تو آلموسٹ سارا سٹاک نکل گیا ہے اب ہم اس پانی کو ہم سٹرین کر لیں گے یہ ہارس گرام یعنی کلتی آپ جو ہے اس کو کئی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اگر نہ بھی کرنا چاہے آپ تو اس کو ڈسکارٹ کر دیں اب یہ پانی یعنی سٹاک جو ہے ہم ایک بڑی سے پتیلی میں ڈالیں گے اور اس کو کم سے کم ہم ایک گھنٹے کے لیے پھر چھوڑ دیں گے چاکہ اچھے سے وہ ریڈیوز ہو جائے دیکھیں یہ آلموسٹ ریڈیوز ہو گیا ہے ہاف کونٹیٹی پر اب اس میں شامل کریں گے کٹی ہوئی پیاز مکس کر لیں گے تو اس طرح دیرے دیرے سے یہ تھوڑا ٹھک ہونے لگا ہے بی در ٹائم ہم کفتے کا مسالہ تیار کر لیں گے ہم لیں گے فرائیڈ گرام، آنین، ہری مرچے، گرم مسالہ اور ہری دھنیا تو ان سارے مسالوں کو تھوڑا سا پانی ڈال کر گرائنڈ کر لیں گے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے لیکن اس طرح سے اس کا مسالہ بنانا ہوگا اور ہم لیں گے خیمہ متن کا تقریباً ایک کیجی تو سارا مسالہ ہم اس میں ڈال دیں گے آپ کفتے اپنے سٹائل سے بنا سکتے ہیں جیسے آپ ریگولر گریویز میں بناتے ہیں اس طرح سے بنا لیں یا اس طرح سے بنا لیں نمک لیں گے لال مرچوں کا پورڈر، کالی مرچوں کا پورڈر اور ادرک لیسن کا پیس سارے چیزوں کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں گے اوپر تھوڑا سو آئل ڈال دیں گے تو ہمارا کفتے کا مکسر تیار ہو گیا ہے اس کو سائر میں رکھ دیں گے آپ چیک کریں گے دیکھیں ہماری گریوی اور بھی ریڈیوز ہو گئی ہے اس کا کلر بھی اچھے سے ڈارک ہو گیا ہے نمک لیں گے ہم اس بے ذائقہ مکس کریں گے اب ہم گریوی کا ایک مسالہ تیار کر لیں گے ہم اس میں لیں گے گرم مسالہ، پیاز، ناریل، لہسن، زیرا اور ہری دھنیا تو ان ساری چیزوں کو بھی تھوڑا سا پانی ڈال کر گرائنڈ کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے یہ گرائنڈ مسالہ ہو گیا ہے سارا مسالہ ہم اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ سارا پروسس ہم ہائی فلیم پر ہی کرتے جائیں گے اب میں ہاں ایک کیری ٹاماتر کو اس طرح سے چھوپ کر لی ہوں اس کو بھی گرائنڈ کر کے ڈال دیں گے اچھے طرح سے مکس کریں گے تھوڑی سی املی لیں گے اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کے پانی کو سٹرین کر کے ڈال دیں گے اگر آپ املی کا پرپ نہیں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن استعمال کرنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس گریوی میں لال مرچو کا پورٹر لیں گے ہم دو ٹی سپون یا آپ اپنی حساب سے لیجے گا حلدی پورٹر ایک چھتھائی ٹی سپون مکس کریں گے تو آرموست اس گریوی میں مسالے جا چکے ہیں اب ہم اس کو ہائی فلیم پر اور کوک کریں گے تو پیدہ ٹائم ہم کفتے تیار کر لیں گے تھوڑا سا آٹا لیں گے ہم ہاتھ میں اور اس کو راؤنڈ بول کی طرح شیپ دیں گے بہت زیادہ بڑی یا چھوٹی نہیں بنائیں گے جیسے ریگولر کفتے بناتے ہیں ایسے ہی بنا لیں گے تو اسی طرح سارے کفتے بن گئے ہیں اب ہم دیرے دیرے گریوی میں ڈال دیں گے یاد رکھے گا جب آپ کفتے کسی بھی گریوی میں ڈالتے ہیں تو اس گریوی کو ہم ہائی فلیم پر اچھے سے کوک کریں گے جب گریوی میں جوش آتا ہے جب ہم کفتے ڈالیں گے اگر گریوی تھنڈی ہو تو اس ٹائم میں ڈالیں گے تو کفتے کے بریک ہونے کے چینسز ہوتے ہیں تو سارے کفتے ہم نے گریوی میں ڈال دیئے ہیں اب ہم اس کو دیمی آنچ پر 15 منٹس کے لئے چھوڑ دیں گے 15 منٹس گزر گئے ہیں چیک کریں گے دیکھیں ہمارے کفتے آلموسٹ کو کھو گئے ہیں گریوی بھی اچھے سے پک رہی ہے اب میں نے ہم دھوڑے سے ایکس بوائل کر لیے ہیں اس کو ہینل سینڈر میں ہم سلیٹ کر دیں گے تاکہ دن در اچھے سے مسالہ جا سکے دیکھیں اس طرح سے میں نے سلیٹ کر لیے ہیں تو یہ ایکس بھی ڈال دیں گے ہم گریوی میں یہ بالکل آپشنل ہے اگر آپ کو یہاں ایکس نہیں ڈالنا ہے تو نہیں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ڈالنے سے جو ہے گریوی میں بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ایکس بھی اچھے سے مسالہ دار ہو جاتے ہیں اس گریوی میں پکتے ہوئے اس کو ڈھک کر ہم پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دیکھیں پانچ منٹ گزر گئے ہیں اس طرح سے ہماری گریوی بن گئی ہے ابھی اس کو کمپلیٹ ہم نے نہیں کیا ہے کیونکہ ہم اس کا ایک تڑکہ تیار کریں گے یہ کفتے بھی بن گئے ہیں اور ایکس بھی اچھے سے کک ہو گئے ہیں تڑکے کے لیے ہم تھوڑا سو آئل لیں گے کھڑائی میں اور گھی بھی ڈالیں گے گھی بہت ضروری ہوتا ہے اس ریسپی میں بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے گھی گرم ہونے کے بعد ہم ڈال دیں گے کری پٹہ فریش والا جب ہلکے سے یہ فرائے ہو جائے ہم اس میں شامل کریں گے ایک سلائس کی ہوئی آنین اس کو ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے پیاس کا کلر بدل گیا اس کی فلم کو بند کر دیں گے اور امیڈیٹ ہم اس گریوی میں ڈال دیں گے اور فوراں سے ہم اس کے لیٹ کو ڈھک دیں گے تاکہ سارے فلیوز جو ہے اچھے سے ٹرائپ ہو جائیں گریوی میں اب ہم اس کے فلم کو بند کر دیں گے دیکھیں بہت زبردست ہمارے کٹ اور گفتے کی گریوی بن کے تیار ہوئی ہے بہت زیادہ لذیذ ہوتی ہے آپ اس کو پلین رائز کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ سرف کیجئے گا بہت زیادہ مزددار ہوگی اور اس سے بھی پسند آئے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری ہمبل ریکویسٹیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی